ہالو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ لوگ دوستو؟ امید کرتے ہوں گے اچھے ہوں گے مست ہوں گے ست ہوں گے تو گائز آج میں جو ویڈیو بنانے والا ہوں یہ کسی پانٹکولر مدعے پہ نہیں بنانے والا ہوں یا کسی ایسی چیز میں نہیں بنانے والا ہوں یہ میں خود سے ریلٹر بنانے والا ہوں اپنے آپ سے ریلٹری بنانے والا ہوں اور صادق کہیں نہ کہیں تک آپ کو جو میں بات بولنے والا ہوں اس بات سے شاید فرق پڑے یا آپ کو بھی لگے کہ جو میں بول رہا ہوں کہیں نہ کہیں تک بہت ٹھیک بولنا ہوں کیونکہ ایسا ہر انسان کی جندگی میں ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان کوئی کام کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا اپنے پیوار کے لیے ان کی جھوڑتوں کو پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سنگھرس کرتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنگی میں جو کہیں نہ کہیں تک روکنے کے لیے یا پھر بہت سے الگ الگ باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کی لائف میں اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تک اس طرح سے آپ سکسسفل نہ ہو جائے مطلب خود پرسن وہ کر رہے ہوں گے پیسے بھی چھاپ رہے ہوں گے یا اپنی جندگی میں اچھا کریئر بھی بنا رہے ہوں گے لیکن اگر آپ بنا رہے ہوں تو بہت بڑی دکت پرابلم مشیبت ہے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں تک اور کہیں نہ کہیں تک میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بیٹی آپ کے بارے میں صلاح دے گا اور آپ کی ویڈیوز جو ہوں گی نا آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہوگا تو اس کو سسکرائب نہیں کیا ہوگا اس پرسن نے کہ سسکرائب کر لوں یا ایسا کچھ لیکن ہر ویڈیو پر اس بندے کی پوری نگاہ ہوگی کہ میں یہ ویڈیو جو ڈال رہا ہوں اس ویڈیو میں آخر کیا ایسا کونٹینٹ ہے یا میں کیا بولنے والا ہوں کہنے کا مطلب ہے کون ملا کر لوگوں کی تیچھی تیخی نگھائیں لگی رہتی ہیں کہ آخر میں کام کر کیا رہا ہوں اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں دکت کیا ہے میرے سے میرے کام سے دکت ہے یا میں کماؤں نہ اپنے پریوار کو چلانے کے لیے یا اپنے پریوار کے لیے میں اپنی جڑتے نہ پوری کر پاؤں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر اوپر سے بولتے ہیں کہ ہم کو آپ کی فکر ہے میں کیسی فکر ہے بھائی دیکھو میں گاؤں دیا سے بلان کرتا ہوں ہماری فکر کا مطلب سمپل ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا یا اس کے لیے کھڑے رہنا فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کسی کی تانگ کچنا دیکھیں جا تو جتنے بھی یوٹیوبرز بلوگر سیوانی کماریو بیگ بوہس کے گھر سے باہر آئیے کہیں نہ کہیں تک اس کی جندگی میں بہت سے لوگوں نے اس کو بھی ایسے ڈیموٹیویٹ کیا مطلب وہ کام کرنا چاہ رہی تھی کام اس نے اپنا کھولا یوٹیوب جنرل کھولا کام کر رہی تھی بہت سے لوگ آتے تھے اس کو تم یہ کیوں کر رہے ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے لڑکیاں ایسے نہیں کرتی ہیں بیسے نہیں کرتی ہیں بیسے میرے ساتھ بھی دوستو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ڈاڑی رکھ لی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی کپڑے پہن لی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے میری جندگی ہے میری لائف ہے میں جیسے مرضی جیوں جیسے مرضی رہوں کوئی اور میری لائف کا فیصل لینے والا کون ہوتا ہے کیونکہ میرے گھر کو کھانے کے لیے کوئی نہیں دے رہا ہے مجھے اپنے گھر کو کما کے کھلانا ہے اپنے گھر کی جوڑتے پوری کرنی ہے اور اپنے اچھے مقام پہ جانا ہے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جندگی میں سکسسول ہو اپنے آپ کو آگے بڑھائے چاہے پیسے کے معاملے میں ہو یا پھر اپنی آرثک استثیق کے معاملے میں ہو کہیں نہ کہیں تک اپنے آپ کو مضبوط کرے یا اپنے پریبار کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہے ہیں ایسا ہر انسان چاہتا ہے چاہے میں کوئی چاہے کوئی بنو اور اوپر سے دوسری بات میں نے ایک دیکھی ہے کہ سامنے والا پرسن وہ کمپیر یا وہ تلنا کرے گا آپ کی لائپ سے جو اس نے وہ لائپ دیکھی نہیں ہے مطلب خود کی جندگی میں پیسہ گاڑی بنگلہ گھر سب ہونا چاہیے تمہاری جندگی میں سامنے والی جندگی میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کچھ کوشش کر رہا ہے تو اس کو روک دو مطلب ابھی سٹارٹنگ کیا بندے نے کوشش کر رہا ہے ابھی تو ایک سی ڈی بھی نہیں چڑھا ہے لیکن پہلے سے ہی باؤنڈیشن روڑے گٹیاں گڑے کھوڑ دو پہلے سے ہی اور اس کو ڈی موٹی بڑی کر کے کہیں نہ کہیں تک گرا دو اور چاہے وہ یوٹیوبر بننا چاہے انفرونسر بننا چاہے بھارے میں دونے داری کوئی مطلب مطلب نہیں لوگوں کو جو لوگ بات بولتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو بات میں بول رہا ہوں اس بات سے سامنے والے کو کیا فرق پڑھنے والا ہے اس کی لائف میں کیا فرق پڑھنے والا اس کی لائف میں کیا موڑ آنے والا ہے ایسا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے بس سیدھے آنا ہے فیصلہ سنانا ہے گھان دے کے چلے جانا ہے مطلب اپنی لائف کا نہیں دیکھتے لوگ کہ میں اپنی لائف میں کسی چیز کو پروٹی دے رہا ہوں پیسے کمارا ہوں یا نہیں کمارا ہوں یا میں اپنی لائب میں لوگوں کو لوگوں کے پاس پیسے بنانے جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں وہ نہیں دکھتا کسی کو بہت تم گھر مناو گاڑیاں کھریدو بھنگ لے لو پروپرٹی لو سب کچھ لو تو ٹھیک ہے ہم اپنی پریبار کو چلانے کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بہت بڑی دکت ہے کہ آخر یہ بندہ اس طرح کا کونٹنٹ بنا کے یا اس طریقی ویڈو بنا کے کیوں آگے بڑھ رہا ہے کیوں یہ لوگوں کو بڑھ رہا دوستو کیا کرنا صاحبcillہ सماج میں آگے بڑھا تو سماج کو ایسے وہ سماج آپ کے پنکھوں کو کترنے میں لگا ہو دو سماج آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مجبور کر رہا ہو ہو مجبور نہیں کر رہا آجیں آپ کو پیچے کھیچ رہا ہو تو اس سماج کو کیا کرنا ہے سماج کو تو آگے لگا ہو کیا کرنا ہے سماج کو بھائی کیونکہ جب آپ کی استطیق خراب ہے آپ کو اس سمیں پیسو کی ضرورت ہے یا آپ کو اس ہمیں ایک سپورٹ ہے کی ایک پلر کے لیے آپ کے ساتھ بندہ کھڑا رہے اس سمیں تو کوئی کھڑا ہے نہیں بعد میں جان باتنے والے پیچھے سے بہت سارے آتے ہیں جان باتنے والے کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ایسا بولیں گے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ سامنے والا بندہ سہنسٹی سپورٹ ہے میں سہنسٹی پرسن ہوں مطلب کوئی کوئی بات بولتا ہے تو میرے کو تھوڑی سی لگتی ہے تھوڑی سی فیر ہوتا میرے کو کیار میں ایسا کیوں ہوں لوگوں نے ایسا میرے لیے کیوں بولا لیکن دوستو یہ سہنسٹی ہونا بھی بہت بڑی بے خوفی آج کے جمانے میں کیا آج کے جمانے میں لوگوں کو کرور لوگ پسند ہیں مطلب کرور کا مطلب ایسا کہ تمہارے جہن میں لوگ کتنا بھی تم پر بولتے رہے مطلب کتنا بھی کچھ بھی کہتے رہے اپنا جو ادیس ہے جو اپنا مقصد ہے اس سے کبھی نہیں بھٹنا چاہیے اس کو کرورتہ بولتے ہیں مطلب کسی بھی بات کو نہ مان کے اپنے بات پر آڑگرانے والا انسان کرور انسان کہلاتا ہے تو دوستو میرا یہی کہنے کا موٹو تھا یار جندگی میری ہے میں چاہتا ہوں کچھ اپنی بہتر بنا ہوں کیوں کی اب جو میں کرنا چاہتا ہوں لائب میں وہ مجھے کرنا ہے بھائی اچھی میٹ لینی ہے مجھے بھی اپنے پریوار کو سپورٹ کرنا ہے اپنے پریوار کی بیک بون بنی ہے کسی کو آپ کی پرسطیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کھانا کھا رہے ہو روٹی کھا رہے ہو یا جی رہے ہو مر رہے ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سیدھے آئے دو چار گھان دیئے نکل لیے ارے تم ایسا کرو تم بیسا کرو تم بیسا کرو بھائی انسان کی جندگی میں پیسے کے علاوہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے میں مانتا ہوں ایسا لوگ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے سرکاری نوکری چھوڑ دو پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے پینسل لینا چھوڑ دو گھر میں بیٹھو کچھ بھی مت کرو گھر والوں سے راشن پانی مات ماغو نہیں بھائی میں ایک چیز مارکٹ سے خریدتا ہوں کھاتا ہوں اپنے پریوار کو چلاتا ہوں میرا اپنا موٹو ہے میرے پریوار کے لیے اور اپنی جندگی ہے آگے بڑھانے کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ بڑھاؤں اور اپنے پریوار کو سمرتن دوں آرتھی تنگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بار بار جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا آپ کے ساتھ بیسا کیا پائی میں سربن کمار ہوں میرے ساتھ جس میں جو بھی کیا ہو برے بخت میں میں اس کی ہمیسا رکھوں گا اپنے دل میں اور ہمیسا اس کا قدر کروں گا کہ ہاں سامنے بار نے میرے کو اپنے گھر میں رکھا تھا یا کسی نے میرے کو پیسے سے مدد کی تھی لیکن میں ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا مجبور حالات ہوتے ہیں جب انسان جاتا ہے کسی نہ کسی کے پاس اور انسان اسی کے پاس جاتا ہے جو لگتا ہے اس کو کیسے سپورٹ کرے گا اگر اس کو لگے کہ سامنے والا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو انسان کسی کے پاس زیادہ سپورٹ مانگ کرنے کے لئے کیونکہ جب تک کسی کو کسی کے کسی سے لگاو نہیں ہوتا ہے یا پھر امید نہیں ہوتی ہے تک تک کسی کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے لیکن میں جندگی میں دیکھا ہے امید بھی کرنا کسی سے بیکار ہے اور پھر تھوڑا کسی سے ملد بھی لے لو اس کے پاس ان کا گھانا رہتا ہمیزہ کی آر ایسے کر رہا تمہارا اجنڈا کیا ہے تم کرنا کیا رہے ہو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے بس جان باتنے والے آیاتے ہیں روکنے والے رستے میں روڑا بننے والے پچاس لو کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو دوستو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے لئے بھی کہہ ہوں ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہوگا کی ایسا بہت سے یوٹیوبرز یا بہت سے ایسے لوگ ہوگے جو اپنے کام کو اپنی پروفائل کو یا اپنا پیشن کو بڑھنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کے لائب میں کہنا کہی تک لوگ روڑا ڈال لے ہوگی کی لوگوں کے اندر در یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کیا کہیں گے یا چار لوگ کیا کہیں گے کیا آج کے ساماج میں ایسا دور ہے کہ اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو بندے کو سوچنا Raptor کی ایسا سامنے والے چار لوگ کیا کہیں گے میں رہے میں سامنے دور ہوں موینی ٹھرل وہاں رہا ہوں وہاں ہوں سامنے والے چار لوگ کیا کہیں گے اور سچ بتاؤں دوستو یقین مانو میری بات کا آپ لکھ کے رکھ لو یہ چار لوگ کسی کے کام نہیں عاتے کبھی بھی یہ چار لوگ جن کا ہمیں خوف ہے یہ چار لوگ دولوں جن کا ہم کو لگتا ہے جو سماج ہے جس کا ہم کو ڈر لگتا ہے کی ہمیں روکے گا کبھی آپ کے سماج نکام آنے والا ہے یہ چار لوگ کبھی آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں کیونکہ جب آپ اپنی جندگی میں انہیو کرو گے ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو آپ کو سمجھ میں آگا یہ چار لوگ ہم نے فالتو کے بنائے تھے اور چار لوگ کسی بھی کام کہنی ہیں دوستواز کے سمیہ میں کیونکہ یہ سماج ہے آپ کو نہیں چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑے ترقی کریں اور نہ ہی وہ چار لوگ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے ترقی کریں کیونکہ ایک انسان جب آپ کی گلتیاں ڈونڈنے لگے کہ آپ کی ٹانگ ہلائی پر بھی گلتی ہے آگ اٹھائی پر بھی گلتی ہے چلنے پر بھی گلتی ہے داری پر بھی گلتی ہے کپڑے پہننے پر بھی گلتی ہے ہر چیز میں بھی پرسند گلتیاں نکالنے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سبورت پیار سمرتن کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں یا آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا مقام حاصل کریں اپنے پریوار کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کہ آپ ایک ہو سکیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پریوار کو سمرتن دے رہے ہیں اپنے پاپا کو اپنے بھائی کو تو کسی بھی انسان کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کی لائف میں جا کے بولو کہ آپ ایسے کن گئے تھے آپ ایسے کن گئے تھے آپ نے یہی کن نہیں کیا میڑا بھائی ہے میرے پاپا ہے میرے ممی ہے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو میں تو جاؤں گا نا چاہے وہ کیسے بھی ہو لاکھ بری سہی لیکن کم سے کم میرے کو بری پرسطی میں اگر میں ان کو بولوں گا تو کم سے کم کھڑے تو ہوں گے چاہے انہوں نے لاکھ برا کیا ہو میرے ساتھ چاہے انہوں نے میرے کو گھر سے نکالا ہو یا میرے سے انسے بات نہ ہوتی ہو تو میرے ان سے دلائی ہوتی ہو کچھ بھی ہوتا ہو لیکن کم سے کم میرے کو سمرسن تو دیتے ہیں کہ بھائی ترکو کوئی دکھت ہوگی تو میں تیرے پاس آکے کھڑا ہو جاؤں گا دوگلہ پن بالا بیوہار تو نہیں ہے تو گائز دنیا میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کام کرنے کو آگے بڑھتے ہیں تو روکنے والے بہت سارے آتے ہیں سمرسن کرنے والا کوئی نہیں آتا کوئی یہ نہیں بولتا ہے چل بھائی تو کانٹنٹ بنا ہے ویڈیو بنا تیرے کو اس پینٹ پہ یہ کرنا ہے تیرے کو اس پینٹ پہ وہ کرنا ہے اپنے لئے اچھا کریں ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے بس ٹانگ گھچائی کرنے کے لئے لوگ آجاتے ہیں اور ٹانگ گھچائی کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں یا آپ کے دیمارک پہ کیا حصر پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کبھی دیکھنا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں اتار چڑھا چڑھ رہے ہوں مطلب مصیبتوں سے بھرے دور سے آپ گزر رہے ہوں اور اس سمیں آپ کو کوئی ایک پرسند بول دے کچھنا کچھ اور آپ سمسٹیب ہیں تو آپ کو فٹاک سے وہ بات آپ کے دن میں لگ جائے گی آپ کے جہنے میں لگ جائے گی اور کہی نہ کہی تک اس بات کو لے کے آپ کافی زندگی پریشان رہیں گے اور سامنے والے کو بلکل دوستوں فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو اس نے بات بولی ہے یا جو مدہ اس نے رکھا ہے اس مدے سے آپ کے دلوں دماغ جہن پہ یا آپ کے مستشت میں کیا حصر پڑھنے والا ہے اس چیز کا آپ کے جندگی میں کیا حصر پڑھنے والا ہے یہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگ کو بولنے سے مطلب ہے چاہے وہ ساماجک لوگ ہوں چاہے آپ کے آج پر اس کے لوگ ہوں اس لیے گائز جندگی میں اکیلے رہو سنگھرس کرو یہ چار لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے یہ چار لوگ ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے پیچھے کھیچیں گے یہ ساماج کسی کا سکا نہیں ہوا اپنا سکا نہیں ہوا ہمارے کے خرق سکا ہوگا تو یہ ساماج چار لوگ سب کو چھوڑ کر اپنے جندگی میں آگے پڑھو سنگھرس کرو پیسہ بناو اپنے پریبار کو مجبوط کرو جو آپ کو سپنے ہیں جو آپ ڈریم دیکھتے ہو ان کو لگتے پورا کرو کیونکہ آپ کے سپنے آپ کے ہیں کسی بھی انسان کہا کر نہیں آپ کے سپنے چھننے کے لیے تو لگے رہو بڑے رہو اور سنگھرس کرتے رہو اور جو لوگ بولے ہیں کہ یہ سا کرنا گلت ہے بیسا کرنا گلت ہے ان کو بولو تو بگ بوس تھوڑنا چھے مڑی جو صحیح بتا رہا ہے سمپل بولنے کا اور نکل جانے گا تو گائز تھوڑے میرے بیچار تھے تو میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سو لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جسے میرے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو تلہ کمپیر کر سکتے ہیں کائی زندگی میں میں کافی بہت کچھ جانا چاہتا ہوں کی صحیح بتاؤں میں نے لائف میں بہت سارا سمیں برباد کیا ہے لوگوں کی باتوں میں یہ کروں گا تو سامنے والے کا کہہ گا کیونکہ میں نے جندگی میں سیکھ لیا ہے کہ آپ کے پریوار کو روٹی صرف آپ دو گے سامنے والا سماج کو ہی دیتا ہے آپ مجبوری میں ہو اگر کوئی مدد بھی کر دے گا تو وہ گانا گاتا ہے ہجار بار ہر بار آپ کو آپ بیٹھے ہوگا اس کے سامنے اور وہ یہ بولے گا کہ اس سمیں میں نے آپ کی مدد کی کہنے کا مطلب ہے آپ کے دنیا میں سماج میں آپ کا بچانے والے آپ کو سمرتھن کرنے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن گانا گانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں تو ایسا لوگوں سے دور رہنا چاہیے بچانے چاہیے کیونکہ میں نے جندگی میں سیکھ لیا ہے کہ تھوڑے ایسے لوگوں سے دور رہے کے یہ فائدہ ہے کیونکہ ایک بار کی کی ہوئی مدد نا وہ جندگی بھر آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کو آپ اس کا سمبان کرتے ہیں لیکن اس بات کا بہو نا موٹو بناتا ہے ہر بار کسی کے آگے نہ بیچے بھائی سپنے آپ کے ہیں سنگر ساپو کرنا پڑے گا کرتے رو جیتو اور آگے پڑھو ملتے ہیں اگلی ویڈیو